نمسکر دوستو اخلیش یادو سے خساری لال یادو انہیں پچھلے دنوں ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کی تصویریں خود اخلیش یادو نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیے جس میں انہیں کے ملاقات کی کچھ سقراتمک اور راجنیتک میسے صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں تصویروں میں اخلیش یادو نے خساری لال یادو کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے یہ تصویریں اپنے آپ میں اخلیش یادو اور خساری لال یادو کے بھائیچارے کو بیان کر رہی ہیں اس کے علامہ دوستو اس ملاقات کو راجنیتک انگل سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ راجنیتک گلیاروں میں بات ہونے لگی ہے کہ اب خساری لال پورے طریقے سے سپاہ میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علامہ خساری بھوچپوری کلکار کے اس طبقے کو سپاہ کے پالے میں لانے کا کام کریں گے جو بی جے پی سے خاصا نراج ہے دوستو اخلیش یادو اور خساری لال یادو کے ملاقات کے بعد دونوں ہی دگجوں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر تصویریں شیئر کی ہیں جس کو لے کر سوشل میڈیا ہینڈل پر تمام طرح کی چرچائیں چل رہی ہیں پر اب آپ یہ دیکھئے کہ آخر اخلیش یادو نے خساری لال کو لے کر کیا کہا اور اس کے جواب میں خساری لال یادو نے کہا کہا تو دیکھئے یہ ٹویٹ اخلیش یادو کا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کلاں اور کلاکاروں کے ساتھ سری جانت مکتہ اور سکرات مکتہ دونوں کو بڑھاتا ہے دوستو اخلیش یادو کے اس ٹویٹ کے کئی معنی سامنے نکل کر آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتے ہیں پر اس سے پہلے آپ خساری لال یادو کا ٹویٹ دیکھ لیجئے دیکھئے خساری لال کہہ رہے ہیں کہ یا سخت بھیٹ ہمیشہ جہن میں رہے گا بھائیہ یہ ملاقات ایک کلاکار اور نیتا کی نہیں بلکہ دو بھائیوں کی تھی ایسا میں نے آج محسوس کیا اتنے ویستتہ میں بھی مجھے سمیہ دینے اور ایک بڑے بھائی کے سمان دولار کرنے کے لیے دل سے پرنام و دھنیواد بھائیہ میری بس یہی پراتھنا ہے کہ آپ کو ملا یہ جنادھار ایسے ہی برقرار ہے اور کلاکاروں کے پرتی جو اس نیوہ سمان آپ کے دل میں ہے اس کے لیے بھی میں ہردے کے گہرائیوں سے آبھار وقت کرتا ہوں اکھلیش بھئیہ رادے رادے دوستو ایک طرف اکھلیش یادو جی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات سقرات مکتہ کے ساتھ سریزنات مکتہ کو بڑھاوا دیتا ہے تو دوسری طرف کھساری لال یادو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ایک کلاکار اور نیتا کی نہیں بلکہ دو بھائیوں کی تھی دوستو بس اتنے ہی شبدوں میں اس ملاقات کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے کیونکہ اب جو سوتروں سے پتا چلا ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اکھلیش یادو کھساری لال یادو کو ایک بڑی ذمہ داری سوپنے والے ہیں وہ ذمہ داری بھوچپوری سماج کے ان کلاکاروں کو سپا کے ساتھ لانا ہے جو سماجوادی سوچ رکھتے ہیں جو دیش کے وکاس اور پی ڈی اے میں وشواس رکھتے ہیں جس میں نام پوان سنگھ، اکشرا سنگھ، سمرد سنگھ جیسے کئی تمام دگج بھوچپوری سٹار کا ہے دوستو پوان سنگھ کا نام اس لیے سپا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے پوان سنگھ کا بی جے پی سے موبھنگ ہوا اور وہ بی جے پی کے خلاف جا کر نردلی بیہار کے کاراکارٹ سیٹ سے چناؤ لڑے اور ان کے سمرتن میں خیساری لال یادو نے بھی جبردست پرچار پرسار کیا جس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دوہجار ستائیس کے یوپی کے بیدان سبا چناؤ میں خیساری لال یادو ایک بڑی ذمہ داری نبھانے والے ہیں کیونکہ دوستو خیساری لال یادو کی لوگ پریتا کسی سے چھپی نہیں ہے اب چاہے بیہار ہو یوپی ہو جھارکھنڈ ہو یا دیش کے کوئی بھی راجے ہوں خیساری لال کا کافلہ جہاں سے گجرتا ہے وہاں سمرتنوں کا سیلاب آ جاتا ہے اور یہی حال پوان سنگھ کے ساتھ بھی ہے جسے آپ نے کاراکارٹ کے چناؤ پرچار کے دوران دیکھا ہوگا سمرتکوں کا سیلاب عمرہ پڑا تھا جب خیساری لال ان کے ساتھ پرچار پرسار کرنے آئے تب تو یہ سمرتن اور بھی جادے تھے تو اگر یہ بھوچپوری سٹار سپا کے ساتھ آ جاتے ہیں تو سپا نہ کول یوپی میں مجبوط ہوگی بلکہ دیش میں بھی اور مجبوط ہو کر نکلے گی وہیں دوستو اخلیش یادو اور خیساری لال یادو کے ملاقات کے بعد لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر بہت کچھ کا ہے دیکھئے اس پر ریچہ یادو کہہ رہی ہیں کہ خیساری جی جلدی کسی سے بیر نہیں رکھتے لیکن جب اخلیش جی کی بات آتی ہے وہاں وہ پگھل جاتے ہیں نیرہ ہوا کے پرچار پرسار میں عمرہ پالی نے انہیں کال کر بلایا لیکن وہ گئے نہیں عمرہ پالی نے انہیں کہا کہ آپ سائیکل والے ہیں تو کیوں آئیں گے جہاں سب لوگ بدل جا رہے ہیں ستہ دیکھ کر وائن انہوں نے وفا دکھائی جیس سماجواد جیسری اخلیش ویسے خیساری لال جی میرے پاپا کے بہت پسندیدہ ہیرو ہیں وہیں سندی پیادو کہہ رہے ہیں کہ خیساری بھائیہ کو اگلے لوگ سوا چناؤں میں گورخپل لوگ سوا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کو چناؤں لڑانا چاہیے اس کے علامہ لال جی ورمہ کہہ رہے ہیں کہ جمینی کلکار اور جمینی نیتہ سماج اور راجنیتک دلوں کو صحیح دشا اور بہتر مقام دینے میں بہت سا کراتمک بھومی کا کا نروہن کرتے ہیں دوستوں لوگ تو شوشل میڈیا پر بہت کچھ کہہ رہے ہیں پر ویسے آپ اکھلیش یادوں اور خیساری لال یادوں کے اس ملاقات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کا جواب اب نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا میرا نام ہے رنچرسی اور آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھے گا نمسکار